سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کو دو ماہ سے زائد ہو گئے ہیں ایکس کی بندش کے حوالے سے حکومت کی پہلے مکمل خاموشی پھر تردید اور پھر اس کا جواز پیش کرنے کے بعد کل دو مہینے بعد پہلی بات وزارت داخلہ نے اس حوالے سے اپنا بازابطہ موقع اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا اور اپنے جواب میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی جانب سے حکومت کے ساتھ عدم تعاون کو ہی اس کی بندش کی وجہ قرار دے دیا وزارت داخلہ کے اس بیان کے بعد ایکس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ ہم پاکستانی حکام کے خطشات سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ کام جاری رکھیں گے جبکہ نون لیک کے رہنما ساد رفیق نے بھی حکومت سے ایکس کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا اپلیکیشن ایکس پر پابندی ختم کی جائے نگرہ دور میں ایکس پر پابندی لگائی گئی اور پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جگہ سائی سے بچا جائے سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا کل اس حمد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ریپورٹ میں وزارت داخلہ نے موقف اپنایا تھا کہ ایکس کی بندش کے خلاف درخواست قانون و حقائق کے منافع ہے یہ درخواست قابل سماتی نہیں ہے ایکس نہ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے نہ ہی پاکستانی قوانین کی پازداری کے مہاہدے کا شراکتدار ہے ایکس کی جانب سے پلیٹ فارم کی غلط استعمال سے متعلق حکومت پاکستان کے حکامات کی پازداری نہیں کی گئی حکومت پاکستان کے حکامات کی پازداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی لگانا ضروری تھا ایف آئیے سائبر کرائم ونگ نے ایکس سے چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کو بین کرنے کی درخواست کی تھی ایکس حکام نے ایف آئیے سائبر کرائم ونگ کی درخواست کو نظر انداز کر دیا اور اس پر جواب تک نہیں دیا ایکس حکام کا دمتاون اس سوشل میڈیا سائٹ کے خلاف رگلیٹری اقدامات پر شمول آرزی بندش کا جواز بنا حکومت کے پاس ایکس کی آرزی بندش کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی درخواست پر وزارت داخلہ نے سترہ فروری دوہزار چوبیس کو ایکس کی بندش کے لیے احکام آجاری کیے ایکس کی بندش کا فیصلہ قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا شدت پسندانہ نظریات اور جھوٹی معلومات کے فروغ کے لیے سوشل میڈیا پلانٹ فارمز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے چند شر پسند اناثر کی جانب سے امن و امان کو نقصان پہنچانے اور ادم استحقام کو فروغ دینے کے لیے ایکس کو بطور عالی استعمال کیا جا رہا ہے ایکس کی بندش کا مقصد ازادی اظہار رائے یا معلومات تک رسائی پر قدغن لگانا نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق ایکس کی بندش کا مقصد سوشل میڈیا پلانٹ فارمز کا قانون کے مطابق ذمہ دارانا استعمال ہے وزارت داخلہ پاکستان کے شہریوں کی محافظ اور قومی استحقام کی ذمہ دار ہے اس سے پہلے حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پلانٹ فارم ٹک ٹاک پر بھی پابندی لگائی گئی تھی ٹک ٹاک کی جانب سے پاکستانی قانون کی پازداری کے معاہدے پر دستخط کے بعد پابندی کو ختم کر دیا گیا تھا ایکس کی بندش آئین کے آرٹیکل انیس کی خلاف وردی نہیں ہے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دنیا بھر میں مختلف ممالک کی جانب سے سوشل میڈیا پلانٹ فارمز پر پابندی آئیت کی جاتی ہے ایکس کی بندش کے خلاف درخواست کو خارج کر دیا جائے اس سپورٹ میں یہ تو نہیں لکھا تھا کہ ایکس کب بحال ہوگا البتہ کل سندھ آئیکوٹ نے ایکس کی بندش کے حوالے سے ودارت داخلہ کے خط کو ایک ہفتے میں واپس لینے کا حکم دیا تھا اور ایکس کی بندش کے حوالے سے کہا تھا کہ دنیا ہم پر ہستی ہوگی اور آج خود نون لیگ کے رینوما اور سابق وزیر ریلوے سعاد رفیق نے بھی اپنی حکومت سے ایکس پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ایکس کی بندش کے بعد سے مختلف عدالتیں پی ٹی اے حکومت اور وزارت داخلہ سے جواب طلب کرتی رہی پی ٹی اے پوری ذمہ داری وزارت داخلہ پر اور وزارت داخلہ حساس اداروں پر ڈالتی رہی جبکہ موجودہ حکومت پہلے تو اس پورے معاملے سے انکاری نظر آتی نہیں اور پھر تیرہ مارچ کو ایکس کی بندش سے متعلق نئے وزیر اطلاعات اتھا تارڈ سے جب سوال پوچھا گیا تو ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ ایکس تو چل رہا ہے کسی بندش کا نوٹیفکیشن ہے تو سامنے لائے جائے پھر اٹھارہ مارچ کو اتھا تارڈ نے یہ تسلیم کیا کہ ہماری حکومت آنے سے پہلے ہی ایکس کو بندش کا سامنہ دار جس کا کوئی سرکاری نوٹیفکیشن تو نہیں ہے اس حوالے سے کوئی چارٹر بنانے کی ضرورت ہے جبکہ انیس مارچ کو وزیر داخلہ محسن نکوین ایکس کی بندش کا جواز دیتے ہوئے کہا کہ ٹک ٹانگ بھی امریکہ میں بند ہوا ہے اور اگر وہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی اپنے قوانین پر حضر سانی کرنی پڑے گی میڈیا پر اس وقت پابندی ہے یہ محکمہ داخلہ کی اجازت سے یہ بند ہوا ہے آپ ضرور اپنا اظہار کریں جو بھی کریں مگر کسی کے اوپر غلط الیگیشن یا کوئی چیز لگانا میرا خیالت سب سے بڑی غلط بات عدلیہ کے اخلاب بھی کی جا رہی ہے میں تو اس کا بڑا بھرپور سپورٹر ہوں کہ لاز ہونے چاہیے اور کہیں بھی کوئی غلط الیگیشن آپ دنیا میں کہیں اور چلے جائیں ہر جگہ پر موجود ہیں لاز ابھی ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں کتنی ساری چیزوں کے بعد انہیں چارٹ شیٹ لگا کے بند کیا ہے حالانکہ امریکہ میں ٹک ٹاک بند نہیں ہوا ہے مگر وزید داخلہ نے یہ بیان دے دیا اب دیکھنا ہوگا کہ وزارت داخلہ کے موقع پر ایکس کے جواب کے بعد اس پلیٹ فارم کی بندش کب ختم کی جاتی ہے ستنہ فروری کو ایکس کی بندش کے بعد ملک کی مختلف بڑی عدالتوں میں اس کی بحالی کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھی اکلی سوالے سے سندھ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی تھی جہاں پشاور ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور مفاقی حکومت سے کیس کی انگلی سماعت تک جواب طلب کر لیا جبکہ اس حوالے سے اسید ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت میں درخواست گزار کے وکیل نے موقع اپنایا تھا کہ غلط خبر پر سوشل میڈیا اپنیکیشن پر پانچ سو ملین یعنی پچاس کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا بند کرنے سے پہلے سرویس پروائیڈر کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے وی پین کے ذریعے انٹرنیٹ کی سپیڈ انتہائی کام ہو جاتی ہے یک جنبش قلم سے ایکس بند کر دیا ہے کہ ہمیں اوپر سے انفرمیشن آئی ہے سماعت کے دوران چیف جسس سندھ ہائی کورٹ جسس عقیل احمد اباسی نے ایڈیشنر ایڈوکیٹ جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں اس کا کسی کو فائدہ بھی نہیں ادارے اور کورٹس کس کے لیے ہیں لوگوں کے لیے ہیں لوگ ہیں تو ہم ہیں ایسے عہدوں پر بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے آئین کی پاسداری اور ملک کی مفاد اہم ہیں ایکس کی بندش سے متعلق لکھے گئے خط کی وجوہات پیش کی جائیں انٹرنیٹ کی بندش سے دنیا ہم پر ہستی ہے سماعت کے دوران جسے عقیل احمد اباسی نے نماز دیتے ہوئے مزید کہا گیا قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ احساس اداروں کی ریپورٹس پر وزارت داخلہ کاروائی کرے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اتنے پاورفل ہیں ملک چلا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بند کرنے سے کیا مل رہا ہے پوری دنیا ہم پر ہستی ہوگی سماعت کے دوران درخواد گزار کے وکیل نے مزید کہا کہ آٹھ فروری کو موبائل فون زرویز بند کر دی گئی کہ کوئی دھماکہ نہ ہو جائے ایک سیاہ سوشل میڈیا استعمال کرنے سے دھماکیں نہیں ہوتے پھر سماعت میں ادارت نے وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی وارڈنگ بھی دی تھی کہ اگر ایک ہفتے میں وزارت داخلہ کا خط واپس نہیں لیا گیا تو ادارت اپنا حکم جاری کرے گی ادارت نے اس کیس کی سماعت نو مئی تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا تھا اب یہ دلچسپ اور افسوسناک بات ہے کہ حکومت نے ملک میں اس بنیاد پر ایکس بند کر دیا ہے کہ اس نے تعاون نہیں کیا اور خود حکومتی وزارت اور ادارے وی پین کے ذریعے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور روزانہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں